اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے دوستو آج میں پھر ایک مثل میادی کی ایک کمپیٹرائزڈ کاپی لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کمپیٹرائزڈ ریکارڈ میں کیا انفرمیشن ہوتی ہے اور یہ کیسے ہوتا ہے میں پہلے یہ بتاتا چلوں کہ یہ جتنا ریکارڈ کمپیٹرائزڈ ہوا ہے یہ سارا میانویل کی بیسز پہ ہوا ہے ایس سچ جیسے ادھر لکھا ہوا تھا ویسے ہی کمپیٹرائز اس کو کر دیا گیا ہے کوئی اس میں چینج نہیں ہوئی اب اوپر سے شروع کر لیتے ہیں یہ سال آپ دیکھ رہے ہوں گے پندرہ سولہ اس کا مطلب ہے یہ جمعبندی دوہزار پندرہ سولہ میں جو ہوئی ہے اس کے مطابق یہ اپ ڈیٹ ہے اور کل اس کے جمعبندی کے چودہ پیجز ہیں جس میں سے یہ پہلا پیج ہے اب اس میں اسی طرف یہ سارا نام آ گیا ملکان کا اور یہ درکھیوٹ نمبر آ گیا آگے کھتونی نمبر آ گیا اور مشترکہ کھاتے میں ان کا کتنا حصہ ہے ٹوٹل اتنا ہے اور اس میں سے تیرہ سو ساٹھ اس کا ہے باقی آگے یہ آ گیا جناب ساکندے حصہ دار یہ بھی حصہ دار ہیں خود یہ کر رہے ہیں یہ کتنا نمبر آ گیا اور آگے ان کا آ گیا جی سالم کھاتے میں چھے کنال اور اٹھارا مرلے ان کا رکبہ ہے یہ ڈیٹیل آ گیا اب اس میں جو بتانے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس میں رہن رکھا گیا تھا آرڈر اور یہ اس اس میں اس کا انتقال ہوا تھا رہن کا سولہ سو پینسٹھ اور یہ نیچے ڈیٹ لکھی ہوئی ہے اب نیچے جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ اس کوٹ کو آرڈر تھا جو بدالت جناب ناہید علی شیر سیول جیج درجہ اول بنام محمد یاکوب والمحمد ممتاز یہ تاریخ فیصلہ تھا اور اس کے آگے لکھا ہے کہ حکم امتنائی جاری ہو چکا ہے مطلب اس کا انتقال اب نہیں ہوگا جب تک یہ کوٹ نے اس پہ حکم امتنائی جاری کیا ہے یہ جیسے جیسے جو جو اس میں کوئی 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 آرڈر آتا ہے ساتھ لکھا ہوتا ہے نیکسٹ آپ دیکھیں گے کہ اس کے کوئی ورستی انتقال ہوا ہے انتقال نمبر بھی لکھا ہے اسی طرح یہ ڈیٹیل نیچے آپ دیکھ رہے ہوں گے ساری جو بھی ہوگی اس خانہ قیفیت ہوتا ہے یہ یہ اس میں ساری ڈیٹیل آگے لکھ دی جاتی ہے اس میں مزید جو بات کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جو یہاں پہ مالک کی تصویر بھی آ رہی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو یہ نکلوا رہا ہوتا ہے اجراہ کروا رہا ہوتا ہے یہ اس کی بھی پکچر یہاں پہ موجود ہوتی ہے اس سے ذرا نیچے یہ ڈیٹیل تھوڑی سی اور ڈسکس کر لیتے ہیں یہ جس نے نکلوایا اس کا سین ایسی نمبر وغیرہ قوم سارا کچھ آ رہا ہے نام وغیرہ آ گیا اور ارازی کا ریکارڈ سنٹر کیا ہے وہ آ رہا ہے ساری ڈیٹیل فیس اس نے اتنی پی کی ہے چھے سو پچاس رفے یہ آ گیا کس تاریخ کو جاری ہوا ہے اب نیچے اس میں ایک اور بھی ادھر ہوتی ہے اگر میں دیکھ ہوں ادھر کہیں پہ میرے پاس موجود ہے شاید وہ ابھی ادھر نہیں ہے فرد ایڈی اور اس میں ادھر نیچے وہ اب مسپرنٹ ہو گیا نیچے اس ادھر لاسٹ میں ایک کولم ہوتا ہے جس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ جی ریکارڈ کس بنیاد پہ نکلوایا جا رہا ہے یہ ذاتی ضرورت والا ہوگا تو ادھر ذاتی ضرورت آ رہا ہوتا ہے کہ جی یہ ذاتی ضرورت کی وجہ سے یہاں سے جو ریکارڈ ہے وہ نکلوایا گیا ہے میں دیکھتا ہوں اگر اس پہ میرے پاس جو دوسری کاپی اس کی پڑی تھی اس پہ اگر وہ میں اس کی لے پایا ہوں تو شاید وہ مس ہو گیا پوری وہ پکچر لے نہیں پایا تو اس میں وہ ہوتا ہے ذاتی ضرورت والا ریکارڈ جو ہے وہ یہاں پہ یہ آپ اوپر دیکھ لیں گے یہ اس کے اندر بھی پرنٹ ہوگا ہوتا ہے کہ جی فرد براہ ذاتی ریکارڈ ہے تو یہ ساری اب اس میں ایک اور چیز بتانے والی یہ ہے کہ جب بھی آپ کا یہ ہوگا کمپیٹرائز ہو جاتا ہے تو یہاں پہ اب مثل میادی ختم ہو جاتی ہے کیونکہ کمپیٹرائز ریکارڈ جب سے ہوا ہے جن جن موزوں کا ریکارڈ کمپیٹرائز ہو گئے اب وہاں پہ چار سالہ نہیں ہوگا جواب بندی نہیں ہوگی وہ اس لیے نہیں ہوگی کہ جیسے ہی جیسے اب یہ انتقال ہوئے جو کچھ اپ ڈیٹ ہوتا ہوگا تو وہ ساتھ ساتھ کمپیٹر میں اپ ڈیٹ ہوتا جائے گا اب چار سال بعد جا کے ان کو سارا ریکارڈ اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی تو یہ اس طرح سارا کمپیٹرائز ریکارڈ جو ہے وہ تیار ہوتا ہے امید ہے آپ سب دوستوں کو اس میں کافی ساری انفرمیشن مل گئی ہوگی اور پھر بھی اگر کسی دوست کا کوئی کوئی سوال ہو سجاؤ تو ضرور لکھئے گا میں اس کو فردر الیبریٹ کرنے کی کوشش کروں گا میرے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی